موسیقی کہ پہلے زمانے شروع سے بنتی آرہی ہے روایتیں خاندانی ڈیشیں ہوتی ہیں اب یہ میں نے لیا ہے ایک کلو گوش جو کہ اس طرح کا چکنا ہے پلاو کے لئے اس طرح کا چکنا گوش چاہیے ہوتا ہے آدم میں نے پہلے اوبال کھرک لیا تھا اب دکھانے کے لئے یہ میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے کا اچھا ہوتا ہے چکنے سے پلاو اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد اس ایک کلو گوش میں ہم یہ چار پیازیں پوتھیں ڈال دیں گے اس طرح اور اب یہ چیزیں ہیں یہ پھر ثابت مرچے ہیں یہ بھی ہم یہ ثابت مرچے ہیں یہ بھی ہم آٹھ سے دس یہاں اس میں ڈال دیں گے اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہی یہ ہے نا ثابت دھنیا ہے دو ڈھائی چمچے اور یہ ہی اسی طرح ڈھائی چمچے اس کے ہوں گے اور یہ گرم اسالے کے بڑی لائچی کالی مرچے دارچی می لونگے یہ سب چیزیں ہیں اب یہ ہم اس میں ڈال کے اور اسے پوٹلی بنا دیں گے اس طرح سے یہ پوٹلی بنا کے اور یہ الگ سے کر رہے کے بھئی یہ مضبوط رہے اس میں شامل نہ ہو پھرچانا پڑتا ہے پلاؤ کو اس طریقے سے یہ یہ پوٹلی ڈال دیں گے اس کے اندر ہم اور یہ پانی کیونکہ ڈالے گا گوشت سے اوپر رہے گا کافی تاکہ گوشت گل بھی جائے اور یہ اخنی کے لئے پانی بھی بچے جو ہم نے چاول میں ڈالیں گے دو تین اور یہ چار چمچے یہ ہم نے چار ٹیسپون اس میں ڈال دی ہیں بلکہ تھوڑا سا افضائقے کے طور پر اور ڈال سکتے ہیں یہ ڈال کے ہم گوشت اوپر پانی کر کے اب یہ چڑھا دیں گے جب تک گوشت نکل جاتا اور اتنی اخنی نہ بچے جو چاولوں میں کافی ہو جائے کام ہو جائے تو پھر اور پانی ڈالنا پڑتا ہے اس اب ڈال کے چڑھا دیں گے چاول ہم نے بھگو رکھیں جو کہ چالیس منٹ تک بھیگے رہیں گے وہ سا بھگونے کے بعد نکال کے ہم رکھ لیں گے جب یہ گوشت گل جائے گا یہ سب چیزیں نکال کے جو کریں گے وہ پروسیجر آپ کو دکھاتے رہیں گے اب یہ بن کے اخنی تیار ہوگی ہے یہ اخنی ہے جو ایک لچاول کے لیے پانی بنے گا یہ گوشت ہے جو کہ گل چکا ہے اور یہ پیاز اور وہ جو ساگت میں ڈالی تھی گل چکی ہے یہ لسن یہ کوٹلی ہے وہ جو میں نے بعد کے ڈالی تھی اسے اب ہم پھیک دیں گے اور ان چیزوں کو نیو کر کے بلکل پچھل لیں گے اس طرح سے اور لسن کو بھی نیو کر کے اس کا سارا گتہ نکال لیں گے اس طریقے سے پورا نکال لیں اس میں سے اس کا پورا پورا تاکہ کچھ وہ اس میں آجے لسن کی یہ پتکے ہوئے لسن کا سارا گدہ نکال آیا جو کہ اس میں کچھ وہ دیتا ہے اور اس سب کچھرے میں جائے گا اور یہ میرچیں بھی ہیں اس کے ساتھ جو اُبالی تھی یہ بڑی پیاس کمنی اس طرح کچھ لینا ہے بلکل کچھ لیں گا بس پستہ یہ ادرک کا پورڈر ہے یہ نمک ہے اور یہ لسن کا پورڈر ہے اب چاہے آپ پیس ڈال لیں چاہے میں دونوں چیزیں کرتی رہتے ہیں اب یہ لسن تو اس میں ہو گیا کیونکہ پیس کی طرح پکے یہ سب کچھ کچھ لیا میں نے اب یہ اس طرح میں یہ ڈالوں گی لسن کے دو چمچے اور اسی طرح یہ ادرک کے ادرک کے ڈال گئے لسن کر اور ابھی نمک چاولوں کے حساب سے ڈالنا ہے باقی ہس پہ ضرورت آپ جو ہو ڈال لیں یہ کر لیا اب وہاں چولے کا کام شروع گیا پیاز بھنگار کے اس میں ہم یہ ڈال دیں گے اور یہ گوی ڈال کے بھوننیں گے اور جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو ہم یہ یکھنی ڈال دیں گے اس میں اس میں اُبال آئے گا تو ہم چاول ڈال دیں گے اور پھر اس کو جس طرح چاول بنتے ہیں دم کرتے ہیں اسی طرح بن جائے گا کوئی اور مسالہ نہیں ڈال لے گا سوڑا 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 س موسیقی